وحاج علی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر مرد ٹی وی ادھاکاروں کو ہیرو کے بجائے اینٹی ہیرو کرداروں کی وجہ سے شہرت ملی وحاج علی نے حال ہی میں ایک پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے ڈراموں کی کہانیوں اور کرداروں پر کھل کر بات کی آگا علی نے ایک طرف جہاں بہتر کرداروں کی کمی کا شکوا کیا وہیں یہ بھی کہا کہ جیسے کردار اور کہانیاں بنائی جا رہی ہیں وہ ان سے خوش اور مطمئن ہیں ادھاکار کا کہنا تھا بھی یہ سچ ہے کہ ڈراما سازوں کو ایسے کردار بنانے چاہیے کہ جنہیں نباتے وقت ادھاکار کو احساس ہو کہ وہ ادھاکاری کر رہے ہیں لیکن جیسے بھی کردار بنائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں ان کے مطابق زیادہ تر مرد ٹی وی ادھاکاروں کو منفی اور اینٹی ہیرو کردار ادا کرنے کی وجہ سے شہرت ملی اور بہت سارے کرداروں کو اب ایسے کرداروں پر شہرت مل رہی ہے جو وہ چھ سال قبل ادا کر چکے تھے انہوں نے مثال دی کہ فیروز خان دانش تیمور اور وہاج علی سمیت انہیں بھی اینٹی ہیرو کرداروں کی وجہ سے شہرت ملی اور وہ ایسے کردار چند سال قبل ہی ادا کر چکے ہیں آگا علی کے مطابق ان سمیت دیگر ادا کروں کے اینٹی ہیرو کردار تقریباً ایک جیسے ہی تھے اور ان ڈراموں کی کہانیاں بھی ملتی جلتی تھی لیکن اس کے باوجود ان سب نے شہرت حاصل کی ادا کر کا کہنا تھا کہ ایسے اینٹی ہیروز کردار بنائے جا رہے ہیں جو بے انتہا محبت کرنا جانتا ہے دنیا کو آگ لگانا چاہتا ہے اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے ان کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ خانہ خراب شادی کا موضوع ہے اور جب تک وہ کہانی رہے گی ڈراموں کی کہانیاں اور کردار بھی پسند کیے جاتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ جب تک دیکھنے والے لوگ اپنا دماغ آگے نہیں بڑھائیں گے اور دوسری کہانیاں دیکھنا نہیں چاہیں گے تب تک ایسی ہی کہانیاں اور ڈرامیں بنتے رہیں گے اداکار نے واضح کیا کہ انہیں ایسی کہانیاں اور ڈراموں سے کوئی مسئلہ نہیں وہ ایسے کردار ادا کرتے رہیں گے